موسیقی تکنیکس بتائیں کہ لوگوں کو انسپائر کیسے کریں تو لوگوں کو بلکل بھی آپ نے انسپائر نہیں کرنا آپ نے خود پہ کام کرنا انشاءاللہ وہ خود ہی انسپائر ہو جائیں گے جس میں آپ کچھ بن جاؤ گے تو چلتے ہیں انگلیش ٹپس کی طرف اس ویڈیو میں میں آپ کو سات ٹپس بتاؤں گا کہ اگر آپ انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو ان پہ آپ نے ضرور عمل کرنا ہے آج کے ہماری پہلی ٹپ یہ ہے کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی کیا کہے گا ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گی تو اس بارے میں مت سوچے کریں دیکھیں آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو اس لئے آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گی وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں ان کو کہنے دیں اور وہ جو بھی کہیں گے وہ ان کی رائے ہوگی آپ کو اس پہ عمل کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے جس اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دینا ہے یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے اگر آپ لوگوں کی باتوں پر توجہ دیں گے تو پھر آپ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتے لیکن اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے کچھ زندگی کے اندر کرنا ہے انگلیش کو بہتر بنانا ہے آپ چاہتے ہیں آپ بہت اچھے کمیونی کیٹ کریں تو پھر لوگوں کی باتوں کو اکنور کرنا ہوگا یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ جو بھی کہیں یہ ہے کہ stay consistent and practice every day consistent رہنا ہے مطلب ہم یہ کرتے ہیں شروع میں بہت انرجی ہوتی ہے بڑی انرجی کے ساتھ آتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں but وقت کے ساتھ تھوڑا ہی time گزرتا ہے ہمارے انرجی level down نیچے آ جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا بھلے آپ slow جائیں لیکن مسلسل کریں اس کام کو we have to be consistent اگر کسی کام کے اندر consistency نہیں ہے اس میں کامیابی ممکن نہیں ہے کیونکہ what we have to do we have to be consistent آپ نے وہ کہانی تو پڑھی ہوگی کچھوہ اور خرگوش کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خرگوش بڑی تیزی کے ساتھ باگتا ہے شروع میں اور بہت آگے نکل جاتا ہے لیکن وہ consistent نہیں رہتا اور جو کچھوہ ہوتا ہے وہ slow جاتا ہے but consistent رہتا ہے ہار نہیں مانتا ایسا ایسا چلتا رہتا ہے اور ایک time ایسا آتا ہے کہ وہ cheat جاتا ہے تو consistency بہت matter کرتی ہے کسی بھی چیز کے اندر we have to be very consistent بھلے ہم slow ہوں but consistent ہوں اگر وہ کام regular ہم کریں گے تو اس میں کامیابی ضرور ملے گی next tip یہ ہے take speaking English classes آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں کہیں نہیں کہیں آپ کے آسپاس کوئی language center ضرور ہوگا اور آپ کوشی کریں کہ کوئی اچھا center دونے جہاں پہ انگلیس بولی جاتے ہیں جہاں پہ ان چیزوں پہ زیادہ کام ہوتا ہے اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ نے بولنا ہے کیونکہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو guide کریں اتنا اچھا guide نہ کریں جس طرح آپ چاہتے ہیں جس طرح آپ توقع کرتے ہیں آپ نے حمد نہیں آرنے لگے رہنا ہے اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا کہیں پہ بھی آپ جائیں آپ تھوڑے وقت کے لیے نہیں کریں مطلب لمبے time کے لیے کریں وہاں time spend کریں تب ہی جا کے کچھ improvement آپ کو دیکھنے کو ملے گی شروع کے مہینوں میں for example آپ دو تین مہینے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کوئی improvement نہیں آئے تو اتنی جلدی بہت کم improvement آئے گی but work کے ساتھ ساتھ اگر آپ time بہت زیادہ spend کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ improvement بھی ملے گی اچھا next tip ہماری یہ ہے read out loud کچھ بھی روزانہ جو ہے کم اس کم آدھا گھنٹہ آپ نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے کوئی بک لے لیں کوئی novel ہو جہاں پہ آپ کا show کو یا کوئی newspaper اٹھا لیں آپ نے کسی چیز کو بھی آدھا گھنٹہ مسلسل روزانہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے اور جو آپ کو لگتا ہے جس کی pronunciation آپ صحیح نہیں کر رہے تو آپ اپنے mobile میں ایک dictionary download کر لیں جو کی talking dictionary ہوتی ہے وہاں پہ آپ speaker کے اوپر click کریں گے تو اساتھ میں اس کی pronunciation آپ کو پتہ چلے گا وہ word کو pronounce کرے گی تو آپ نے جو ہے روزانہ یہ reading practice کرنی ہے اونچی آواز کے ساتھ کرنی ہے جب آپ کو لگے کہ بس اب یہ گلہ جواب دے رہا ہے تو پھر آپ نے stalk کرنے otherwise you have to do this practice every day next tip یہ ہے کہ think in English آپ نے انگلیش میں سوچنا ہے جو بھی آپ سوچتے ہیں جو جو بھی سپنے سجاتے ہیں کچھ نے کچھ سپنے ہم لازمی سجاتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے یہ روکتا نہیں ہے کچھ نے کچھ سوچ چلتی رہتی ہے maybe about past maybe about future maybe about present maybe about friends and family and marriages بہت ساری چیزوں کے دوارے میں ہماری سوچ ہر وقت چلتی رہتی ہے تو اس سوچ کو انگلیش میں رکھنا ہے سونے سے پہلے آپ کو سوچتے ہیں تو انگلیش میں سوچیں جاگنے کے بعد جب آپ جاگتے ہیں ہو سکتا ہے بیٹ پہ آرہ گھنٹا رہتے ہیں ہو سکتا ہے گھنٹا رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو سارا سارا دنی بیٹ پہ رہتے ہیں تو انگلیش میں سوچا کریں آپ کی انگلیش جلد امپروو ہو جائیے بھلے آپ فیوچر کے بارے میں سوچیں پاسٹ کے بارے میں سوچیں جو بھی سوچیں اچھا سوچیں اور انگلیش میں سوچیں اچھا اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے خود سے بات کرنی ہے آپ روم میں چلے جائیں دروازہ بند کر کے خود سے بات کیا کریں روزانہ مطلب آپ آپ یہ امیجن کریں کہ میں آڈینس کے سامنے بول رہا ہوں کوئی ٹاپک رکھ لیں کوئی سے بھی ٹاپک ہو سکتا آپ کا پاسٹ کے حوالے سے ہو سکتا آپ کی دوست کی سٹوری ہو سکتی ہے کسی مووی کی سٹوری ہو سکتی ہے کسی ڈرامی کی سٹوری ہو سکتی ہے فیوچر کے بارے میں کچھ بات کر سکتے ہیں پریزنٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں بکس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں مجورہ حالات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیڈرز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لف سٹوریز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں سیڈ سٹوریز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ بائے کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو بے شمار ایسے چیزیں جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں تو خود سے بولا کریں جب آپ خود سے بولتے ہیں کوئی آپ کے اوپر ہنسنے والا نہیں ہوتا کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا کوئی مزاک اڑانے والا نہیں ہوتا تو آپ کھل کے بولتے ہیں آپ کے زبان چلتی ہے زبان کے اندر روانی آتی ہے ورڈز آپ کے زبان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ خود سے بولنے والی پریکٹس ضرور کی جائے گا کیونکہ جو سیل فٹوک ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور آپ کو اس کا ریزلٹ بھی ضرور ملے گا بہت اگر آپ کو اس کا ریزلٹ بھی ضرور ملے گا بہت اگر آپ کو اس کا ریزلٹ بھی ضرور ملے گا اور بہت اگر آپ کو یہ ایکسرائز کریں اچھا نیکسٹ ٹپ یہ ہے جتنا زیادہ ممکن ہوں بول سکتے ہیں بولیں جتنا آپ زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ انگلیش امپروو ہوگی وہ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ سپیکنگ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دو رول ہیں پہلا یہ ہے کہ کبھی خاموش نہیں بیٹھنا بولتے رہنا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پہلے پوائنٹ کو نہیں بولنا پہلا پوائنٹ کیا تھا بولتے رہنا ہے خاموش نہیں رہنا تو آپ نے بولنا ہے بولنے کی پریکٹس کرنی ہے جتنا زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ سپیکنگ امپروو ہوگی اگر بولیں گے نہیں تو آپ کی سپیکنگ امپروو نہیں ہوگی لیکن بولنے کے لیے آپ کو سپیکنگ ایکسرسائز لازمی کرنے ہوگی without speaking I don't think it is possible that you can be one of the best speaker you have to practice you have to speak every single day in front of the audience in your house wherever you are while sitting alone while talking to someone you have to speak in english اور اس کا فائدہ آپ کو ہوگا جتنا زیادہ بول سکتے ہیں بولیں بولنے سے آپ کی سپیکنگ بہتر ہوگی تو یہ تھی ہماری لاسٹ ٹپ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کبھی ہار مت منیں you shouldn't give up in your life ہمت نہیں ہارنے لگے رہنا ہے اور آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ امپروو نہ کریں so keep it up keep speaking keep practicing I hope you will improve soon thanks for watching